بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبان خلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں اور میں غدشتہ کئی ماہ سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ جو برسوں سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ بانی متحدہ التاوسن پر جو آیت پابندیاں ہیں ان کا جلد خاتمہ ہوگا اور ایک مرتبہ پھر ہماری صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی میں التاوسن صاحب کا نام گونجتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس سے قبل ہی آج آپ نے دیکھا دو روز قبل قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر التاوسن صاحب کا نام گونجتا ہوا دکھائی دیا اور جو نام گونج رہا تھا جو نام استعمال کر رہا تھا اس شخص کو بھی دیکھا جس نے کئی سال قبل التاوسن صاحب سے غداری کی تھی اور غداری کرنے کے بعد ایک گروپ تشکیل دیا تھا اور اس گروپ کو تشکیل دینے کے بعد اس نے سیکڑوں پریس کانفرنسیں کیوں گی سیکڑوں جلسے کیوں گے کارڈنر مرڈنس کیوں گی جس میں انہوں نے التاوسن صاحب کو قاتل بھی قرار دیا التاوسن صاحب کو راہ کا ایجنڈ بھی قرار دیا اور التاوسن صاحب پر مختلف وہ الزامات بھی آیت کرتے رہے ان کے سیکڑوں انٹرو ہم نے سنے جس میں وہ بانی متحدہ التاوسن صاحب کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے سنے بھی گئی اور دکھائی بھی دیئے تو آج وہی شخص التاوسن صاحب کی وقالت کر رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ اتنے بائیس اگرس دوہزار سولہ کو اتنے برے لفظ تو کبھی التاوسن صاحب نے بھی استعمال نہیں کیے تھے جتنے برے لفظ آٹھ سپٹمبر کو تحریک انصاف کے جلسے میں ان کی قیادت نے استعمال کی ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آٹھ سپٹمبر کو جو جلسہ تھا اس میں جو گناہ گار تھے اتنا بڑا گناہ تو التاوسن صاحب کا بھی نہیں تھا جبکہ وہ گناہ گار آٹھ سپٹمبر کے جو گناہ گار ہیں وہ کسی بھی قسم کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو شرمندگی نہیں ہے وہ کسی صورت بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے جو لفظ تھے ان الفاظوں نے ہماری افواج پاکستان اور کے پی کے کی پلس کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے ان کو بالکل بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی جو تاکارینیں تھیں انہوں نے تفریق پیدا کیے کے پی کے اور دوسرے سوموں کے درمیان ان لوگوں کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو لفظ تاکارین میں استعمال کیے گئے وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں اور الطاو حسین صاحب نے تو محض چند الفاظ استعمال کیے تھے جن کی وہ فوری طور پر تردید بھی کر چکے تھے اور انہوں نے معافی تلافی بھی کی تھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ اس کی معافی بھی مانگ چکے ہیں پوری قوم سے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وہ ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے چیف آف دا آرمی سٹاف حکومت اور تمام لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ وہ ایسا کوئی سلوشن نکالیں ایسے کوئی حالات پیدا کریں تمام لوگوں کو پلیٹ فارم پر جمع کریں تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں اور مشاورت کرنے کے بعد اور کمانڈر کی اجلاس میں اس مشاورت کو سامنے رکھیں اور پھر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے فیصلے کریں تو یہ الطاو حسین ہے اور پھر آٹھ ستمبر کے جو لوگ تھے جس کی تصدیق مصطفیٰ کمال جسے وفا پرست ساتھی کمالو کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ایک غدار ٹولے کا بھی انہیں سربراہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں یہی فرمایا کہ الطاو حسین صاحب کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا آٹھ ستمبر کو لوگوں نے کیا ہے اپنی تکارین میں یا اس سے قبل نواز شریف مریم نواز اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ سب کچھ کرتے چلے آئے تو اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اب سوچنا ہوگا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الطاو حسین صاحب کی 22 اگرز 2016 کی تقریر اور اس کے بعد جو آٹھ ستمبر کو جلسہ کیا گیا ہے یا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم نے کے جلسے میں ان جلسوں میں جو تقاریر کی گئی ہیں ان تقاریر کا موازنہ کرتے ہوئے لوگ ہم سے اب سوالات کرتے ہیں ہمارا گہراو کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 22 اگرز 2016 کی تقریر کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح الطاو حسین صاحب کو تنہا چھوڑا تھا یا جس طرح سے انہیں غدار قرار دے کر ان سے علیدگی اختیار کی تھی اور پھر اسی طرح سے ان کے ایک ساتھی نے صوبہی اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں ایک قراردات پیش کی تھی الطاو حسین صاحب کے خلاف کہ وہ غدار ہیں تو ان تمام لوگوں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ان کے کارکنان اور ان کے جو ان کے جو ہلکے کے لوگ ہیں اس سمیت سندھ کے شہری علاقے کے لوگ اب ان سے سوالات کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ اب یہ بتائیے کہ یہ آٹھ ستمبر یا وہ پی ڈی ایم کی تقریریں یا پھر الطاو حسین صاحب کا 22 اگر 2016 کا خطاب آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ الطاو حسین صاحب کا اتنا بڑا گناہ تھا تو اب یہ تمام جو ان کی جو سچ ہے وہ ان کی جو دل میں تھی وہ اب آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں اس قسم کا اظہار بھی کیا تو ناظرین اب یہ فیصلہ کرنا پوری قوم کا کام ہے تمام بوٹرز کا کام ہے تمام لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ الطاو حسین صاحب کا گناہ بڑا تھا یا ان لوگوں کا گناہ بڑا تھا جس کے لیے مصطفیٰ کامال عرف کامالو خطاب کر رہے تھے اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ سترہ ستمبر کو بانی متعدہ الطاو حسین صاحب ماشاءاللہ اکتر سال کے ہو جائیں گے اور اس حوالے سے ان کی سالگرہ کے حوالے سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تیاریاں کی جا رہی ہیں اگرچہ چھوٹے پہ مہارے پر چونکہ ان پر پابندی ہے ان کی جماعت پر پابندی ہے ان کے کارپنان پر پابندی ہے لوگوں نے محدود ہو کر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے اتاکوں میں اور اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ کر یہ سالگرہ پنانے کا احتمام کیا ہے اور اس حوالے سے آج جب ہم نے شہر کا سروے کیا تو یہ دیکھا کہ مختلف جگہوں پر اس حوالے سے چاکنگ بھی تھی اور چند ایک ہم مجھے وفا پرستوں کے جھنڈے بھی نظر آئے اور ایک دو مجھے بینر بھی لگے ہوئے نظر آئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو مرسوں سے بانیے متحدہ علتاہ حسین صاحب پر پابندی تھی اس میں بھی کچھ گنجائش نظر آ رہی ہے اور کارپنان ایک مردبہ پھر اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ علتاہ حسین صاحب کی سترہ ستمبر کو سالگرہ بھی منائیں گے اور پھر ان کا بھرپور ساتھ دینے کا عظم بھی کریں گے تو ناظرین میں انی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد